اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی روب کار جاری کر دی ہے سائفر کیس کی سماعت بغیر کاروائی بارہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی دورانے سماعت بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کی حاضری لگائی گئی سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا تاہم بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز میں جیوڈشل ریمانڈ پر ہونے کے باعث رہا نہ ہو سکیں گے ادھر لہور ہائے کورٹ میں سابق چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ میں ناہلی کے خلاف درخواستیں بارہ جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی سائفر کیس کی سماعت بغیر کاروائی بارہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی دورانے سماعت بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کی حاضری لگائی گئی سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا تاہم بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز میں جیوڈشل ریمانڈ پر ہونے کے باعث رہا نہ ہو سکیں گے ادھا لہور ہائے کورٹ میں سابق چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ میں ناہلی کے خلاف درخواستیں بارہ جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی سائفر کیس کی سماعت بغیر کاروائی بارہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی دورانے سماعت بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کی حاضری لگائی گئی سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا تاہم بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز میں جیوڈشل ریمانڈ پر ہونے کے باعث رہا نہ ہو سکیں گے ادھا لہور ہائے کورٹ میں سابق چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ میں ناہلی کے خلاف درخواستیں بارہ جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی سائفر کیس کی سماعت بغیر کاروائی بارہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی دورانے سماعت بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کی حاضری لگائی گئی سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا تاہم بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز میں جیڈیشل ریمانڈ پر ہونے کے باعث رہانہ ہو سکیں گے ادھر لہور ہائے کورٹ میں سابق چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ میں ناہلی کے خلاف درخواستیں بارہ جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی الیکشن دوہزار چوبیس میں امیدواروں کو ذابطہ اخلاق کا پابند بنانے کے لیے خوشاب کے چار صوبائی اور دو قومی حلقوں کے لیے مانیٹرنگ افسران تائنات کر دی گئے ہیں مزید جانتے ہیں رانہ زہیر سے دو اس وقت ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر کے آفسر میں موجود ہے رانہ زہیر آگاہ کی جگہ مانیٹرنگ آفسران کو کیا ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں بلکل الیکشن دوہزار چوبیس کو صاف اور شفاق بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمیشنر خوشاب زیشان شبیرانہ نے خوشاب کے چار صوبائی اور دو قومی حلقوں کے لیے الگ الگ مانیٹرنگ افسران جہاں وہ تائنات کر دی ہیں اور ان کو ذمہ داریاں تقویز کر دی گئی ہیں یہ افسران جہاں خوشاب میں ہونے والے الیکشن کو صاف اور شفاق بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرح سے جاری کیے گئے زابطہ خلاق پر امیدواران کی طرف سے عمل درامل کروائیں گے ڈپٹی کمیشنر خوشاب نے حلقہ کی عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی بھی شہری کو کسی بھی حلقہ کی عوام کو اگر کسی بھی امیدوار سے کوئی شکایت ہو اور یہ محسوس ہو کہ یہ امیدوار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے زابطہ خلاق کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ متلکہ مانیٹرنگ افیسر کو فوری رابطہ کرے تاکہ ان کے خلاف الیکشن ایٹ کی دو ہزار ستنہ کے خطاعت یہ وہ کروائی کی جا سکے